کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ہندوستان سے ہیں اور ہمارے اس ملک میں کرتا پجاما سے زیادہ پینڈ شٹ ٹی شٹ وغیرہ کے رواج ہے یعنی یہاں اتنی زیادہ لوگوں میں دنداری نہیں ہے کہ لوگ ہمیشہ داڑی رکھتے ہو ٹوپی پہنتے ہو یا اسی طریقے سے کرتا پجاما ہر وقت استعمال کرتے ہو لوگ کیا ہے کہ یہاں کے کلچر اور یہاں کی تہذیب اور یہاں کا تمدن اختیار کرتے ہوئے لوگ پینڈ شٹ اسی طریقے سے ٹی شٹ کے استعمال کرتے ہیں اور ہوتا یہ کہ اچانک کسی مسجد میں جانا ہوتا ہے نماز کا وقت ہو جاتا وہ نماز عطا کرنا چاہتے ہیں اس لئے بہت سارے احباب یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم ٹی شٹ میں ہوتے ہیں کیا ٹی شٹ پہن کے نماز ہوگی ہماری یا نہیں ہوگی اس سلسلے میں رہنمائی فرمائیے دیکھئے ناظرین آپ اگر ٹی شٹ پہن کے یعنی آپ کی کوہنی نظر آ رہی ہے تو آپ کی نماز ہو جائے گی بلی اتفاق نماز ہو جائے گی اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس میں یہ بات کہیں ہے کہ دیکھئے نماز کی شرائط میں سے ایک شرط ناف سے لے کر کے گھٹنے تک چھپا ہوا ہونا چاہیے یہ مرد کی سطر ہے مرد کی شرمگاہ ہے اور شرمگاہ کا چھپانا ضروری ہے باقی حصے اگر کھلے بھی رہیں گے تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی ہاں البتہ بہتر یہ ہے کہ کوہنی چھپی ہوئی رہے لیکن اگر کوہنی آپ کی نظر آ رہی ہے ہٹی نظر آ رہی ہے آپ نے ٹی شر استعمال کیے تو آپ کی نماز ہو جائے گی میں امید کرتا ہوں کہ آج کیسے ویڈیو میں جو اہم مسئلہ آپ تک پہنچائے گیا ہے یا آپ کو سمجھ میں